اس دودھ کی سبیل کی جو ایکسکلوسیو انفرادیت ہے وہ یہ ہے ویسے تو سبیل غازی، سبیل مولا ابباد، سبیل حسین سارے عالم میں لگتی ہے لیکن امام زادہ کے درس سے یہ سبیل اپنی خصوصی انفرادیت رکھتی ہے اور وہ یہ کہ اس میں دودھ کے ساتھ جو اجزاء کی شمولیت ہوتی ہے وہ اس کا نوش کرنے والا، اس سے حاصل کرنے والا اور اس کے ذریعے اس کے وسیلے سے آل رسول کے صدقے اپنی مرادوں کو پہنچنے والا ہی جانتا ہے کہ وہ کیا پا رہا ہے اور وہ یہ کہ اس میں جو اجزاء شامل کیے جاتے ہیں اس میں مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کوئن کا آپ کے گھر کا آب ہے پھر امام علی رضا کا مشہد ایران سے آب موجزہ شامل کیا جاتا ہے اس میں سرگار کا آب زمزم بیرس کوئن کا پانی اس کے ساتھ ہی این الحسن ایک وادی ہے جو بغداد سے تقریباً ایک گھنٹہ کی مسافت پر ہے یہاں امام حسن نے توقف قیام فرمایا اور تھوڑی دیر کے لیے آپ بیٹھے جب آپ اٹھ کر یہاں سے تشریف لے گئے تو اللہ پاک نے یہاں کی مٹی کو موجب شفا فرما دیا اور کچھ ہی عرصے بعد یہاں سے ایک چشمہ پانی کا پھوٹا جسے لوگ ساری دنیا سے لے کر جاتے ہیں اور وہ خاص طور سے ہر قسم کے کینسر اور بانچ اور بے اولادوں کے لیے موجب شفا ہے اور این الحسن اتنا خطرناک ایریا اس وقت ہو چکا ہے کہ وہاں عام کاروان لے کر بھی نہیں جاتے تو الحمدللہ وہاں کا بھی آب اس میں شامل کیا جاتا ہے جسے این الحسن کا آب کہتے ہیں اس کے ساتھ ہی اس میں میری روحانی والدہ سیدہ زکیابا کی خالق دینہ ہال سے پچاس سالہ قدیم محفل وہاں سے سال بھر کے جمع شدہ کلام پاک جو میں غازی بابا کے عرص کے لیے اٹھا کے رکھتا ہوں یا پھر سرکار کے آج سبیل غازی کے لیے وہ اس میں کلام پاک درود شریف آیت کریمہ اور لاتا داد آیات کے ورد کے ساتھ اللہ اور اس کے نبی کے اسم کے عرات کے ساتھ عرقِ بلاب کے ساتھ شامل کیے جاتے ہیں پھر اس میں پستا بادام اور الائچی کے ساتھ کاربلہ سے آیا ہوا زافران شامل کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی پھر اس کے اندر جو ہم برف تھنڈا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ بھی منرل وارٹر کی ہے ایک نظر دکھائیے یہ منرل وارٹر کی برف جا رہی ہے جس کو ہم الک سے پرچیس کرتے ہیں اور آگے جا کے دکھائیے ٹرک سے انلوڈ ہو رہی ہے یہ وہ منرل وارٹر کی برف ہے کہ اتنے متبرک دودھ میں شامل ہونے کے لیے میں برف بھی کچھے پانی کی استعمال نہیں ہونے دیتا اور یہ پیور منرل وارٹر کی پری آرڈرڈ برف ہے جو اس مقدس دودھ میں سبیل غازی کا حصہ بنتی ہے اس کے علاوہ اس میں آپ دیکھیں گے چھوٹی مکھی اور بڑی مکھی کا شہد شامل کیا جاتا ہے گلاب کے ارقِ گلاب کے رس کے ساتھ اور پھر یہ آج گیارہ محرم کو نظر کی جاتی ہے اس صدا اس ندا کے ساتھ کہ اللہ پاک امام زادہ کی جوتیوں کے صدقے اس عالمِ اسلام کے تصرف میں ان کی شفا میں اور ان کی ہر جائز حق کی حاجت میں شرفِ قبولیت کا حصہ بنائے لوگ اس سے فروزن کر کے بیرونِ ملک لے کر جاتے ہیں اور بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں اور اس کو لے کر جاتے ہیں اب تو یہ شعور دور دور تک جا رہا ہے اس کی اہمیت کا آپ بھی اگر اس سال نہ آسکیں تو آئندہ برز گیارہ محرم کو ضرور اس کے حاصل کردہ لوگوں میں اللہ پاک آپ کو شامل فرمائے کہ اللہ پاک ہمیں شعورِ حزنِ عشقِ حسین بخش دے اور اہمیت کا حصہ بنعمل فری بھی